ہائے فرنڈس میں ویبا اور ویوٹیوب چینل ون این آل آج میں ایک اور ائر فورس کی ویڈیو لے کیا ہوں جس میں ائر فورس نے گروپ سی کی پوشٹ پہ ویکنسیز نکالی ہیں تو اس ویکنسیز میں کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹس مانگی گئی ہیں اور آپ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہو ان سب چیزوں کے اوپر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو فرنڈس اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے گا اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل پہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بگل میں بیل آئیکن آئے گا اس کو پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میری اپلوٹ کی ہی ویڈیو کی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک بٹن دبا کے ہمیں سپورٹ کیجئے تو فرنڈس چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس پوشٹ میں کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹس مانگی گئی ہیں تو فرنڈس سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں یہ جو پوشٹ ہے وہ گروپ سی سیویلین پوشٹ پہ نکالی گئی ہے تو فرنڈس اس کے بعد جو ایلوکیشن کالیفیکیشن مانگی گئی ہے وہ مینیمم آپ سے ٹینٹھ مانگی گئی ہے تو اس میں کس کس پوشٹ پہ کس کس کالیفیکیشن کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں تو فرنڈس اس میں جو ہے سب سے پہلے ملٹی تاسکنگ سٹاف ہو گیا ہاؤس کیپنگ ہو گیا میس سٹاف ہو گیا لانڈری مین ہو گیا کک ہو گیا کارپینٹر ہو گیا پینٹر ہو گیا ویلکنائزر ہو گیا اور ایلڈی سی ان سب میں آپ کو ٹینٹھ اسٹینڈر کی کالیفیکیشن مانگی گئی ہے جیسے کی ایم ٹی ایس ہو گیا ساعت میں آپ کا ہاؤس کیپنگ سٹاف میس سٹاف لانڈری میند stroke کوک کارپینٹر پینٹر اور ویلکنائزر میں آپ سے انہیں سب میں ٹینٹھ مانگی گئی ہے اور جو لاشٹ والا ہے لور ڈیویزن کلرک کا اس میں آپ سے مانگا گیا ہے ٹویلتھ اور ایکیویلنٹ مطلب کہ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کا ٹائپنگ بھی مانگا گیا ہے جو کہ انگلیس میں آپ کا ٹھائٹی ورڈ پر منٹ ہونا چاہیے اور باقی جو بچے اس میں آپ کے ٹینتھ والے میں تو آپ کے جو سروات کے ہو گئے سروات والے جو ہیں یہ تین جس میں ڈیزائرے بل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایکسپیرینس تو اس میں اگر بائی چانس آگیا ایکسپیرینس نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کینڈیڈیٹس کو پرفرنس دی جائے گی جن کے پاس اس فیلڈ میں ایک سال کا ایکسپیرینس ہے تو آگے بات کر لیتے ہیں ایج کی تو اس میں ایج جو ہے اٹھارہ سے پچیس آپ کی ایج ہونی چاہیے اور جو لوگ او بی سی سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کو ایج ریلیکشیشن کا بھی دیشٹی والوں کے لیے ہے دس سال فیزیکلی ہینڈی کیپڈ والوں کے لیے اس میں ایج ریلیکشن دیا گیا ہے تو اس میں آپ جس پوشٹ کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں لکھا ہے نیم آف پوشٹ اس کے بعد لکھا ہے نمبر آف ایکنسی اس کے بعد پیسکیل آفٹر جس پوشٹ دی گئی ہے اس کو کس آئیڈرس پر بھیجنا وہ لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو پوشٹ آپ بھر رہے ہیں کہ کس پوشٹ کے سامنے کون سا آئیڈرس دیا ہے کیونکہ ہر پوشٹ کے لیے اپنا آلگ آئیڈرس دیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ پہلی چار پوشٹ دیکھ رہے ہیں تو ان چار پوشٹ کے لیے آئیڈرس ہے لیکن جو پانچویں پوشٹ ہے اس کے لیے آئیڈرس ہے ایسے ہی نیچے جو دو پوشٹ دی گئی تو جو پوشٹ بھریں گے اس کے سامنے والے آئیڈرس پر ہی آپ کو وہ بھیجنا ہے میں سب سے پہلی پوش اٹھا کے بتا دوں کہ جیسے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف دیا ہے آپ کو اور اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز ہے وہ ہیں چار جس میں سے دو ویکنسیز انریزرڈ ہیں مطلب کی جنرل والوں کے لیے اور دو ویکنسیز او بی سی والوں کے لیے اس کا مطلب اس میں ایسی ایسٹی والوں کے لیے کوئی بھی ویکنسی نہیں ہے تو ایسے ہی ٹوٹل ملا کے فیپٹی فور ویکنسیز ایو لیبل ہیں ٹوٹل فیپٹی فور ویکنسیز میں ہے جس پہ آپ لوگوں کو اپنا کامپٹیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس پوشٹ کے لیے کونسا ایڈرس آپ کو بھرنا ہے اور کیسے بھرنا ہے then after apply apply offline mode ہے تو آپ کو یہ پوشٹ کرنا ہوگا اور جو required qualifications کی mark sheet ہے اس کی photocopy آپ کو اٹیشٹ کرنی ہوگی اور آپ کو اس میں جو پوشٹ کرنا ہے پوشٹ آپ کو سادھارا ڈاک سے کرنا ہے جو کی 5 روپیز کا اسٹیمپ آتا ہے اس سے کرنا ہے آپ کو سپیٹ پوشٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ ڈس کوالی فائی ہو جاؤ گے then general points میں آپ کو یہ points میں جرور بتا دوں جو کی necessary ہے بھاقی تو points آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ آپ کو age relaxation ملے گا اور وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک اور point ہے جو تھوڑا ضروری ہے آپ ضرور اس کو سن لیجے یہ ہے for women candidates only تو اس میں لکھا ہوا ہے ویڈوز ڈائیوز وومن and women judicially separated from their husband and who had not remarried are allowed age relaxation up to age of 35 years 40 years for member of SCST مطلق کہ وہ وومن جو ویڈوز ہیں یا ڈائیوز وومن ہیں یا پھر judicially separated by their husband جن کو judicially husband سے separate کیا گیا ہے ان لوگوں کے لئے 35 سال کا age relaxation ہے اور جو SCST سے belong کرتی ہیں ان کو 40 سال کا age relaxation ہے اوکے فرنس تو یہ جو notification اس کا جو link ہے میں description میں دے دوں گا وہاں سے بھی جا کے اس notification کو download کر کے پڑھ سکتے ہیں then after application کا جو format ہے وہ کچھ اس پرکار ہوگا جس میں آپ کو جو سروات کا ہے یہاں تک یہاں تک آپ کو بھرنا ہوگا اور جو نیچے والا دیکھ رہے ہیں اتنا section یہ آپ کو چھوڑ دینا ہے اور جو یہ last والا ہے یہ آپ کا ایک طریقے سے admit card ہوگا جو آپ کے گھر پوشٹ کیا جائے گا اگر آپ qualify ہو جاتے ہو اوکے فرنس تو یہ format ہے جو آپ کو نکلوا کے مدلک کی print out نکلوا کے اس کو بھر کے آپ کو پوشٹ کرنا ہوگا سارے documents کو attach کر کے then after اس کا جو mode of selection ہے جو mode of selection ہے تو اس کی بات کر لیتے ہیں mode of selection میں آپ کو کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو qualify کرنا ہوگا admit card کیلئے admit card آپ کے پاس آئے گا کی نہیں admit card ہی لوگوں کو بھیجا جائے گا جو سارے terms and conditions کو qualify کر رہے ہوں گے then after جو written test سب سے پہلے جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا written test تو written test میں جو جو sections پوچھے جائیں گے وہ ہوں گے general intelligence reasoning numerical aptitude general english general awareness یہ سارے sections ہوں گے written test میں اور جو written test ہوگا اس کا جو level ہوگا exam کا وہ minimum qualification کے اوپر بیش ہوگا مطلب minimum qualification اگر 10th مانگی ہے تو 10th کے base paper بنایا جائے جو آپ کو qualify کرنا ہوگا ہوگا یہ تھا کچھ details جو آپ کو ہوگا ہوں گے ویڈیو پس ویڈیو پس آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے friends کے ساتھ بھی شیئر کریں اس ویکنس کے بارے میں جانکاری ہو سکے تو friends آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنی اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ایسی ویڈیو کی notification پانے کے لیے تو friends آپ کو کوئی بھی query آتی ہے تو comment box میں comment کر کے بتائیے اور جو یہ notification ہے اس کا جو link ہے میں description میں دے دوں گا وہاں سے جا کی اس notification کو download کر لیجیے گا تو